آج کی اس ویڈیو میں میں جا رہا ہوں واپس کردوس اسلام آباد ہماری فلائٹ ہے ابھی ٹائم ہوئرہ صبح کے تقریبا ساڑھے نو اور یہ رہی اپنی گاڑی فرمان بھائی ہم ائرپورٹ تک چھوڑ کے آئیں گے آئیں جی ان پہاڑوں کو برف کو سردی کو ٹاٹا بائی بائی کرنے کا وقت آ چکا ہے ابھی ہم ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں اور روڈ بھی کافی پیار ہے یہ والا اور سامنے جو ویو ہے پہاڑوں کا پوری ایک لائن میں جا رہے ہیں یہ گائے جو اعتجاج کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ نہ جاؤ عدیل شاہ یہاں پہ کچھ اور دن رہ جاؤ بس دوبارہ فلائٹ ریک انسل ہو جائے یہ گائے کی دعا قبول نہ ہو جائے مسئلہ نہ بن جائے نہیں نہیں استفائیر برو ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ابھی بھائی آیا تھا یہاں پہ یہ بینکل حبیب پہ یہاں سے ایٹی ایم آ رہا ہے اور میرا دوسرا ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہ مشین اتنا ٹائم لگاتی ہے پیسے نکالنے میں بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کارڈ تو فس گیا اس دفعہ اور پورے اس نے پانچ منٹ کھائیں لیکن پھر کارڈ بھی آ گیا کیش بھی آ گیا لو جی پہنچ گئے ہیں اس کردو کے ائرپورٹ پہ چھوٹا سا ائرپورٹ اتنا کوئی بڑا نہیں ہے ائرپورٹ میں انٹر ہوتا ہے اس چاچے نے مجھے کہا کہ سر اپنی ڈکٹ دکھائی میں نے ڈکٹ دکھائی موبائل نکال کی اب یہاں پہ رکھیں گے ہم سامان اپنا اس مشین کے اوپر جو کہ اس کو سکین کرے گی اور یہ بھی ہمارا سامان چیک ہو کے نکلایا ہے مشین سے باہر آگے کی سائیڈ سے یہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے وہاں سے چلتا ہوا میں آگے جناب صاحب نے ایک کاؤنٹر ہے یہاں پہ آگیا یہاں میں نے پھر اپنی ڈکٹ دکھائی اور بیک رکھ دیا اس بیٹ کے اوپر یہ بیٹ لے جائے گا ہمارے بیک اوچھی تھا جہاز کی ڈگی میں اس کو بولتے ہیں بورڈنگ پاس جو کہ ڈکٹ دکھانے کے بعد ہمیں مل چکا ہے وہاں سے بورڈنگ پاس لے کے میں آگے یہاں پہ یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ڈپارچر لاؤنج یہاں پھر اسے چیکنگ کروانے کے بعد میں آگیا ہوں اس ویٹنگ لاؤنج میں اچھا مجھے الاغ نہیں رہا تھا یہاں پہ کوئی کینڈین چھنڈین ہوگی کچھ کھانے پینے کا سامان ملے گا لیکن ہے سامنے جلتے ہیں یہ یہاں پہ ایک بنا ہوئے سیٹ اپ کھانے پینے کا انتظار کھائے پہ بغیر نہیں ہو سکتا تو کچھ کھاتا پہ تر ہے نا بندہ تو انتظار صحیح کٹ جاتے ہیں ٹائم صحیح کٹ جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایک دکان ہے یہاں سے آپ ڈرائی فرورٹ پرشید کر سکتے ہو اور سالہ جید وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ یہاں سکر دو آیا تو یہاں کی وہ فیمس ہے ابھی بھئی یہ کینڈین پہ صرف جو ہے نا یہ سموسے پڑے ہیں یہ ان کی کوکیز ہیں لوکل کوکیز ہیں یہ کیا چیز ہے کیک بولنے گا ڈرائی کیک ہے یہ اور باقی چائے مل رہی ہے سیمپل چائے اور یہ کچھ کولڈرنکس وغیرہ پڑی ہیں اس کے علاوہ فیلال یہاں پہ کچھ نہیں ہے چھو بھئی پھر اس طرح کرو یہ دو سموسے کر دو صحیح ہے میں نے بھئی یہاں سے دو سموسے پرچیز کر لیے تھے دو جوس پرچیز کر لیے تھے پھر میں نے یاد آئے کہ بھئی جہاز میں بھی کھانا پینا ملے گا جس وعی سے میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا اور یہاں سے میں یہ کھالوں چیزیں آکے تو پھر میں نے ایک سموسا واپس کر دیا ایک جوس واپس کر دیا اب ایک سموسا چیک کر لیتے ہیں کیسے اور جوس ساتھ میں مو گلا کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ایک گھنٹہ ہمارا پڑا ہے فلائٹ میں سکردو میں دھوب بڑی پیاری نکلی ہوئے اس وعی سے گرمی سردی نہیں ہے گرمی گرمی لگ رہی ہے لیکن یہ میں نے جیکٹ پہنی ہوئے کیونکہ یہ اتنی موٹی ہے یہ بیگ میں نہ پوری نہیں آرہی یہ بیگ میں پہلے سامان ہے یہ ٹوپا شریف بیس لیے پہنا ہوئے نہیں تو ویسے موسم بیلکل فٹ فارڈ یہاں پہ دھوب نکلی ہوئے اچھا موسم ہے سموسا کھا کے چاہ کرتے ہیں کس رکھے امید تو اچھے کی نہیں ہے مجھے اور واقعی اچھا نہیں ہے گزارہ ہی ہے شکرہ ایک واپس کر دیا چھوٹا سا سوک ہے لے جیئے اناؤنسمنٹ ہو گئی یہ ائر بلو کی اور لمبی لائن لگ گئی ہے جاتے وقت بھی وہی سیم صورتحال ہے پہلے بیٹھیں گے اس بس میں یہ لے جائے گے میں پلین تک اور آگے وہ گراؤنڈ میں کھڑا ہوگا چل کے وہاں بیٹھتے ہیں لیکن آتا وقت سیٹ مل گئی تھی اس بس کے اندر بھی سیٹیں بنی ہوتی ہیں تو اس دفا سوٹا سا منڈلہ رہ گیا ہوں اور اب کھڑے ہو کے جانا پڑے کا سیٹ نہیں پلے گی لیکن بھائی بس میں انٹر ہو کے اس دفا بھی ہمیں سیٹ مل گئی خالی سامنے کافی لوگ کھڑے ہیں میں پتہ نہیں سیٹ پہ بیٹھ کیوں نہیں رہے جلو ہم تو بیٹھتے ہیں یہ بس تو بھائی فل ہو کے چل پڑی ہے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ پیچھے بھائی بس کیچ کریں گے اس میں بیٹھ کے آئیں گے پھر پلین تک یہ چل پڑی ہے یہ ہے بھائی اس کردو کا جہاز سولو ٹریولنگ کا ایک اور نقصان ہے کہ بھائی فوٹوز بندہ خود اپنی نہیں بنا سکتا بھائی سے ریکویسٹ کیے بھی یہاں پہ اس بھائی سے ریکویسٹ کیے اس نے بنا دی فوٹو میں چلو چلیے اس دفعہ جہاز میں بیٹھنے کے لئے میں جلدی اس لئے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے میری مرضی کی سیٹ مل گئی ہے اگر کبھی گلتی سے مرضی کی سیٹ نہ ملے کسی اور کی سیٹ پہ قبضہ کرنا ہو تو میں سب سے پہلے وڑتا ہوں جہاز کی اندر جولی سیٹ پہ آگے بیٹھ گئے ہیں اور ہر دفعہ مجھے امرجنسی گیٹ والی سیٹ ملتی ہے اس دفعہ اس سے پیچھے والی مل گئی ہے لیکن ہے وینڈو ہی تو چلو شکر ہو گیا اور ہر دفعہ کی طرح ایر بلو کی یہ وینڈو بھی باہر سے کافی بھدی کافی خراب ہے باہر سے کوئی کلیر صحیح ویو نہیں آرہا اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اوپر سے پہاڑوں کا بھی صحیح ویو نہیں آئے گا جب ہم ہوا میں ہوں گے پہاڑوں کے اوپر چلو کیا کر سکتے ہیں شکریہ بھائی صاحب اس دفعہ بھی امرجنسی گیٹ بھی بیٹھے ہیں دو گیٹے میں تو آپ نوٹیس کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جب میں اسلام پاس اس کر دوں آرہا تو جہاز کی رائٹ سائیڈ کی جو وینڈو ہوتی ہیں وہاں سے جب ہم پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے ہوتی ہیں تو ہمیں نانگا پربت نظر آتا ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی اس دفعہ واپسی پہ لیفٹ سائیڈ پہ نانگا پربت آنا چاہیے اور اسی لئے میں نے اس دفعہ لیفٹ سائیڈ والی وینڈو سیٹ بھی کروائی ہے جہاز ابھی رنوے پہ بھاگتا ہوا جائے رہا ہے سپیڈ کافی پکڑ لیے اس نے ابھی یہ اڑنے والا ہے اور اس وقت یہ جہاز ہوا میں ٹیک آف کر چکا ہے اب یہ مسلسل اوپر جاتا جائے گا جب تک یہ اٹھائیس ہزار فیٹ کی بلندی کو ٹچ نہیں کر لیتا بھائی جہاز میں سفر کر کر کے اتنا مزہ نہ لگیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی سفر بس میں یا گاڑی میں دو گھنٹے سے اوپر کہو جس شہر بھی جانا ہوں وہاں فلائٹ جاتی ہو کوئی نہ کوئی پاکستان کی ہر شہر میں ائرپورٹ ہو جہاں بھی جانا ہوں بندہ فلائٹ پکڑ کے جائے جہاز پہ اب یہاں پہ ہمارا جہاز اٹھائیس ہزار فیٹ کی بلندی پہ اور مجھے لگ رہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ چوٹی سب سے اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو سب سے انچی یہ نانگا پربت ہے لیکن جہاز میں آناؤنس میٹ نہیں کر رہے بتا نہیں رہے کہ بھئی یہ نانگا پربت ہے پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہے احتیاطن میں کرب بنا لیتا ہوں اور دیان سے دیکھ بھی لیتا ہوں بڑا خوبصورت لک آ رہے کاش یہ ونڈو فل کلیر ہوتی صاف ہوتی تو آپ بھی دیکھ پاتے آپ کو نہیں سمجھ جائے گی ان پہاڑوں کو دیکھ کہ جو مزہ میں فیل کر رہا ہوں وہ ویڈیو میں نہیں سمجھ جائے گی آپ کو کیونکہ میں نے زمین پر کھڑے ہو کے ان پہاڑوں کو دیکھا ہے یہ پہاڑ اتنے زیادہ انچے اور ڈراؤنے ہوتی ہیں کہ اب میں ان پہاڑوں کے اوپر سے فلائی کرتا ہوا جا رہا ہوں تو یہ مزہ میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ابھی یہ اے روسیس جو ہیں ٹرولی لے کے آگے ہیں پانی کی بطل تھما دی انہوں نے ہمیں اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دیں گے ابھی یہ لوگا میں بڑا کوئی حرامی پائلٹ ہے اس نے نانگا پربت گزار کے بتا رہا ہے اس آناؤسمنٹ کر رہا ہے کہ نانگا پربت آپ کے بائیں ترے گی میں ویڈی کر رہا تھا ابھی کے کلپ بلوں گا اور اس نے گزار کے بتا رہا ہے ابھی یہ پیاری سی اے روسیس میں یہ باکس تھماری ہے اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہوگا دیکھتے ہیں کہ اےر بلو کی طرف سے ہمیں اس بار کیا ملا ہے جاتے وقت ہماری فلائٹ تھی صبح کے نو بجے اور ناشنے میں بھی انہوں نے یہی دیا تھا ہمیں چکن سینڈویچ اور یہ ڈیزرٹ میں ایک میٹھی بریڈے ساتھ جوس ہے ابھی بارہ باجنے دوپیر کے کھانے میں بھی انہوں نے یہی میری رکھا ہوا ہے کوئی چینج تو کرو بھائی کوئی مزدار چیز کھلاو یہ سینڈویچ اچھا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے بھائی یہ اےر بلو کا سینڈویچ جو ہے نا چکن سینڈویچ یہ بہت مزدار ہے کم از کم بھائی اےر بلو کو دو تین سینڈویچ تو دیا کرونا ایک سے پیٹھی نہیں برتا بس ابھی اگلے پانچ سات منٹ میں ہم اسلامباد پہنچنے والے ہیں بھائی جہاز نے ہمیں آدھے گھنٹے میں پینتیس منٹ میں پہنچا دیا ہے سکردو سے اسلامباد یہی سفر اگر ہم گاڑی یا بس پہ کریں تو بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کنفرم ہیں اب تک مجھے صرف ایر سیال کے نام سے ایک ایر لائن ہے ان کا کھانا پسند ہے جو وہ سرف کرتے ہیں فلائٹ کے دوران پیسنجرز کو اور یہ بھائی ہم اسلامباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہیں شکر الحمدللہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گیلری ہے جو کہ چلتی ہوئی آرہی یہ ہوا میں یہ جہاز کے گیٹ کے ساتھ آگے کنیکٹ ہو جائے گی اور یہ کنیکٹ ہوتے ہوتے دس منٹ لگا دیتی ہے یہ میں آپ کو ویڈیو تیز کر کے دکھا رہا ہوں اور جیسے ہی جہاز ابھی رکھتا بھی نہیں ہے سارے مسافر جو ہیں پہلے ہی کھڑے ہو رہتے ہیں پتہ نہیں ان سب لوگوں کو کیا جلدی اترنے کیا حالا کہ آگے بھی ہمیں بیگ لیتے لیتے دس منٹ لگ جائیں گے میں تو بیٹھا ہوں سکون سے ٹانگ بھی ٹانگ رکھ کے اور سارے لوگ جناب کھڑے ہو کے آپس میں ٹکرا ٹکرا کے جناب گیٹ کی طرف لپک رہے ہیں میں سکون سے بیٹھا یہاں بھی اپنے ایک ولوگ کا تھم نیل تیار کر رہا ہوں جب یہ آخری پیسنجر اس جاز کا اتر جائے گا تو اس کے بعد میں اتروں گا یعنی آخری میں ہی ہوں گا دھولی سارا جاز خالی کر کر آکے آپ جا رہے ہیں انڈ پہ ہم ویڈیو پیس چلو 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 کہتے ہیں جلدی نکلا کرو جلدی کیا کرو کیا کرنے آگے بیگیج کلیکٹ کرنے وہاں بھی ویٹ کرنا پڑتے ہیں ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں آرام سے سکون سے ایزی چیل با ہول وہ جو گلی میں آپ کو دکھائی تھی نا جہاز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی تھی یہ وہی گلی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہو اللہ اپنا پرائیویٹ جیٹ دے ہوئے یہ مزار آجا بھئی چلتے ہیں بھئی بیک لیتے ہیں اپنا یہ دیکھو بھئی ہم لوگ کے بیک جا رہے جیسے کہ پٹھے جا رہے ہوتے ہیں جانوروں کے اس گیلری سے باہر نکلتے ہیں سامنے بورڈ لگا ہو اس پر لکھا ہوئے بیگیج کلیم بس یہ بورڈ شوڑ پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ اب یہ آگے میں چلتا ہوا جا رہا ہوں آگے پھر سے ایک بورڈ لگا ہو اس پر لکھا ہوئے بیگیج کلیم ایرو لگا ہوئے آگے نیچے جانے ہم نے یہ دیکھو سارے لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اپنی بیگوں کا اے میں بکواس کرتی ہیں اے روستے سے سر جلدی آجیں جلدی آجیں ہم نے بھی جانے جانے تو کیا ویٹ کرو بہنچو چھتی آزار کی ٹکٹ ملی سکون سے بیٹھے بھی نہ اب یہاں بھی تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا چیک کرو اتنے لوگ ہیں بیگ پتہ نہیں مرا کبھی اب اتنے بل دکھایا ہے آپ کو ابھی کہ ہمارا بیگ تو ابھی آ رہا تھا یہاں پہنچے گا پھر گھومتا ہوا آئے گا ہمارے پاس یہ دیکھو یہ بیلٹ روٹیٹ کر رہا ہے یہاں بیگ مرائے گا ابھی دیکھو ساری عوام یہاں بکھڑی ویٹ کر رہی ہے ایسے جلدی بھاگنے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ان کو لوجیک اور ہی آیا ہے پورے پندرہ منٹ کے بعد اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ابھی یہ دیکھو یہ آگیا شاکہ ابھی یہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی آرائیو کیا ان کو پک کرنے آئے گا تو یہاں بھی آئے گا اچھا میں تو دس کمیٹ بیٹھا رہا ہوں اندر جو لوگ میرے سے بھی پہلے آئے ہوئے تھے وہ دس منٹ سے کھڑے تھے سارا جہاز خالی ہونے کے بعد میں نکلا ہوں اور پھر آگے مزید پندرہ منٹ لگ گئے ہیں ہاں جی شاہزیب کی آل ہے ٹھیک ہے آیا لیفٹ تو بھائی بڑی مصروف ہے یہاں پہ بہت سے لوگ لیفٹ کے پیچے لگیا ہوئے ہیں حالانکہ یہاں پہ ریم بنا ہوئے ہیں ایزی لی ہم اوپر جا سکتے ہیں اوپر پارکنگ گھڑے گاڑی جو کہ شاہزیب لے کے آیا اپنی ہونڈا سیوک ٹونٹی ٹونٹی فور موڈل یہ آگے بھی گاڑی شاہزیب کروا کر لیا جو انڈرائیو سے بیٹھتے ہیں اور پہنچتے ہیں گھر آئے ییس باؤں گرمی ہے یہاں پہ تو یہ آ رہے ہیں یہ بھائی اسلامباد کے وی آئی پی روڈا سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا گھر جا رہے ہیں لیکن نہیں نہیں گھر جانے سے پہلے ایک اور جگہ جائیں گے وہ ذرا چیک کرو کہاں جائیں گے ائرپورٹ سے بھائی سیدھا آگئے ہیں ہم سب وے پہ جی سیر کی کریونگ ہو رہی ہے نا پہلے وہ کرنی ہے ٹرائے جی تھرڈین کے سب وے میں آئے ہیں بھائی یہاں پہ ان کے پاس محصمان ہی نہیں پڑا پورا ابھی جاتے ہیں پھر آئی ایٹ والے میں جاتے ہیں سب وے میں اچھا ہم گئے ہیں سب وے کے اندر وہاں سمان پورا نہیں تھا واپس آیا ہے تو ہمارا ڈرائیور گیا ہے بھائی انڈرائیو والا گاڑی کھڑی یہاں پہ بھائی ہمارا اندر یہ وہ پتہ نہیں مسجد میں کیا گیا ہے شیپی کرنے کیا ہے یا شیپا کرنے کی ہے مسجد میں کیا ہے اس کو کال کو کر رہا ہے اٹھائی کال کوئی نہیں اس نے آ رہا ہے کیا کر رہا ہے دھو رہا ہوں دھو کے آ رہا ہے زور سے لگی لگتا اس کو ابھی آ گئے ہیں جناب آئی ایٹ مرکز میں اور وہ سامنے نظر آ رہا سب وے اے کھڑا چکن سیلڈے کی یہ بول آگیا جناب باکس آگیا یہ بھائی میں اپنا چکن سیلڈ کا ایک بوکس تیار کروا رہا ہوں اس کے اندر پہلے آگئی ہے لیٹس اس کے بعد آ جائیں گے لالم لال خوبصورت کٹ کے ہوئے ٹماتر یہ چکن سیلڈ سب وے کا مجھے بڑا پسند ہے اس لئے میں ایرپورٹ سے ڈریکٹ سب وے پہ آیا ہوں آپ لوگ چیک کرو میں گیا کہ ڈلواتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد آگئے ہیں تھوڑے سی چودری اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کروائیں گے بلیک آلیو یعنی کے زیتون یہ آگے جناب بربر کے اس کے بعد اس میں آئیں گے تھوڑے سے یہ کھٹے کھٹے پیکلز آئیں گے لگے آتو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی شملہ مرش بھی ایڈ کروائیں گے بریک بریک پیس کر کے آ جائیں گے جناب اس سیلڈ کے اندر یہ کافی ہیلڈی سیلڈ ہے ابھی تک لیکن آگے چل کے یہ انہیلڈی ہو جائے گا جب اور مال متہ آئے گا اس کے اندر یہ ابھی تک ہیلڈی ہے فیلال اب آگے چکن کی باری پہلے میں ایڈ کروائوں گا ایک سکوپ جو ہے سپائسی باربی کیو چکن کا اس کے فوراں بعد آ جائے گا جناب ایک سکوپ سموکی سویٹ باربی کیو چکن کا اور یہاں پہ ایک اور سکوپ ڈلواتا ہوں کسی اور فلیور کی چکن کا یہاں پہ چکن تکہ میرے ہاتھ سے ڈلوانا چاہے یہ چکن تکہ کا ایک سکوپ آ جائے گا ابھی تک بھئی یہ ہمارا چکن سیلڈ بلکل ہیلتی تھا لیکن اب اس میں آگئی ہے وائٹ مایونیز جس میں چینی کافی زیادہ ہوتی ہے اور مزہدار بھی کافی ہوتی ہے مایونیز اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کی گئی چپوٹلے سوس فل بر بر کے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ سویٹ کیچپ جو اینو ایڈ کروا لیتے ہیں ٹومیٹو کیچپ اس کے بعد بارے آتی ہے تھاؤزنڈ آئیلینڈ سوس کی یہ بھی بڑے منظار ہوتی ہے یہ بھی بھر بھر کے ڈلوالیں گے یہاں پہ اس کے بعد آ جائے گی مسٹرڈ سوس یہ تھوڑی سی ایڈ کرواتے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ ایڈ ہو جی ہے تو کام بڑا خراب کرتی ہے اور انڈ پہ پھر سے آ جائے گی بھر بھر کے وائٹ مایونیز اور فائنلی بھئی یہ ہمارا چکن سیلڈ کا بوکس ہو گیا ہے میں نے کہا مائونیزو ڈالو یار کچھ سائے کھانے کی اب ان تمام سوسس کے اوپر تھوڑی سی لیٹس یعنی بند گو بھی رکھ کے اوپر سے ڈکن دے کے بند کر دیا جائے گا تاکہ یہ سوسس جو ہیں ڈبا اگر ہلے تو ڈکن کے ساتھ مکس نہ ہو اس لئے یہ بند گو بھی اوپر ایڈ کر دیں گے پھیلا دیں گے ہلکی ہلکی اس کے بعد بھئی یہ آگئی ہے بارہ انچ کی پامیزان اور اگینو بریڈ ڈسکوں میں کروا لیتا ہوں چھ انچ کا ایک برگر تیار کرواتی ہیں ایک سب تیار کرواتی ہیں پہلے اس بریڈ کے چھے چھے انچ کے دو پیس کر لیے گئے اب چھ انچ کا ہمارا جو پیس ہے اس کے درمیان میں دوبارے اس کو کاٹ کے الگ کر لیے جائے گا اور اس کے اندر جو بھی سامان ہم نے ایڈ کروانا ہے وہ ہم کروالیں گے اپنی مرضی سے ایڈ یہ چیک کرو برگر کا بند کھل گیا ہے پہلے میں نے ایڈ کروالیا ہے ایک سکوپ چکن فجیتا کا اس برگر کے اوپر اس سب کے اوپر اپنی مرضی کا کسٹمائز برگر تیار کرواؤ یہاں پہ اوپر سے آگئی ہے لیٹس یعنی کہ بند گو بھی اس کے بعد آگئے ہیں یہاں پہ ٹماتر کے پیس خوبصورت کر کے رہ دے گئے ہیں اوپر چار سلائس اور بھائی سب کے اندر آگئے ہیں مزید بلیک آلیو یعنی کہ زیتون اس کے بعد آ جائیں گی جناب یہ ہماری پسند کی سوس جس میں آگئے ہیں سب سے پہلے جی پوٹلے اس کے بعد آگئے یہ تھاؤزنڈ آئیلینڈ سوس اس کے بعد آگئے جناب یہاں پہ مایونیز اس کے بعد ایڈ کروالوں گا میں یہاں پہ کیچپ اور اینڈ پہ آئے گا آلیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل کا ایک فوارہ مروا لیتے ہیں اوپر برگر کے لو جی مارشل بگل لیے چلتے ہیں گھر پہنچتے ہیں یہ آگئے بھئی اپنا چکن سیلڈ اس کو اس طرح رہ لائیں گے پہلے اس طرح دائم بھائیں ادھر آگئے پیچھے مکس کریں گے اس کو یہ بھائی صاحب اس کی کریونگ ہو رہی تھی بڑے دنوں سے آئے 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 اب جا کے مجھ آئے گا ہاں جی بھائی اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو کومنٹ میں جا کے دن لکھو اور لائک اور سبسکرائب کر لو ملتے ہیں کل کے ولوگ میں پورے چار بڑے اوکے جی اللہ حافظ